صفوں کے درمیان اور نمازیوں کے درمیان کا جو معاملہ ہے تو اب سب کو اس سلسلہ میں بڑی تشویش ہے پریس ریلیز میں بھی میں نے وہ اپیل کی ہے حکمرانوں سے کہ بیس نکاتی جنڈا آ گیا وہ مساجد کا جو گراو تھا یا تاقب تھا نمازیوں کا وہ اب اجازت مل گئی چونکہ تعداد جو ہے اس پر کوئی پابندی نہیں رہی اب اندر مسجد کے جو معاملہ ہے وہ مسلمانوں پر چھوڑ دو وہ اپنی مرضی سے نماز پڑھیں اب تم اپنی دیگر ڈیوٹیاں کرو بہت سے کام ہیں اب تمہارا یہ ڈیوٹی اپنی نہ سمجھو کہ ہم نے ان کو فاصلے فاصلے پر کھڑ کرنا ہے اور یہ ہم نے ان سے پابندی کروانی ہے کہ یہ ضرور اس طرح کریں بلکہ اپنی توجہ کسی دوسرے کام کی طرف کر لو اور یہ اللہ کے گھر میں مسلمانوں کو دل کھول کے بندگی کرنے دو اور یہ تین لحاظ سے دین میں مداخلت بنتی ہے ٹھیک ہے ڈیوٹی ایچو کی اپنے معاملات ہیں حکمرانوں کی اپنے معاملات ہیں مگر نمازیوں کو اس سے کیا غرص وہ حکمران ڈیوٹی ایچو سے آپ نبٹتے رہے ہیں جو کہنا کرتے رہے اب ایک ہے اللہ کے گھر کے اندر اگر ایسے آگے کیا گیا تو کہ پولیس اور یہ لعا کے صفحے چیک کر رہے ہیں کہ کہاں کیا گیا ہے سوشل ڈسٹنس اور کہاں نہیں کیا جا رہا دنیا فاصلے مٹانا چاہتی ہے یعنی اصل جو عدل ہے وہ دنیا سے مراد اور اب یہ ہے کہ فاصلے بڑھانا چاہتے ہیں کہ انسان آپس میں فاصلے بڑھا کے رہیں اور ہر ایک دوسرے کو دشمن سمجھے کہ اس کی بیماری مجھے لگے گی میری اس کو لگے گی ہر ایک دوسرے کو دیکھ کے نماز میں بھی عبادت میں بھی کامتا رہے تو ایک ہے کہ مسجدیں ان کی حیثیت کسی بھی سلطنت میں سلطان کے لیے وہ نہیں ہے جو مسجد کے بہر کی سرزمین پر ان کا راج ہے تو مسجد کے اندر وہ مداخلت نہ کریں پھر مسجد کے بعد دوسری چیز نماز ہے تو نماز کے اندر وہ مداخلت نہ کریں اور پھر تیسری چیز نماز کی جماعت ہے تو اب اگر سوشل ڈسٹنس کے نام پر ان لوگوں نے کوئی ایسی حرکتیں کی تو یہ تین طرح دین میں مداخلت ہوگی یعنی دین کی مسجد میں مداخلت دین کی نماز میں مداخلت اور پھر اس نماز کی جماعت میں مداخلت جبکہ ان کے جو اپنے کرنے والے کام ہیں وہ ان سے ہوتے نہیں کہ ادھر رخ کریں وہ کوئی کام کریں اور ادھر بار بار نمازیوں کو چھیڑنا اور فاصل درمیان کے ناپنا اور پابندیاں کرانا اس کا بظاہر کوئی تک نہیں بنتا اور میں یہ توقع کرتا ہوں کہ اس بات کو سنا جائے اور سمجھا جائے اور مسجدوں کے معاملات جو ہیں وہ چھوڑ کر یہ سبزی منڈی کا رخ کر لیں یہ بینکوں کی طرف جائیں یہ شاپنگ مالز کی طرف جائیں یہ جہاں برائلر مرگے کا گوشت دکھتا ہے وہاں جا کر کھڑے ہوں وہاں لوگوں کو فاصلے فاصلے پر کھڑے کریں اصل جو نظام ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام نے دیا ہوا ہے اس کے طرف ہی یہ لوگ پھر کیوں آتے ہیں جس چیز کو یہ چھیڑنا چاہتے ہیں کیا وہ اس کو چھیڑا بھی جا سکتا ہے یا چھیڑنے کی کسی کو حمت نہیں کرنی چاہیے جسارت نہیں کرنی چاہیے کہ جب وہ اتنی مقدس چیز ہے اتنی تیشدہ ہے اتنے اس کے فوائد ہیں اور نہ کرنے پر اتنی ہلاکتے ہیں تو پھر کیوں چھیڑے ہم ان تیشدہ چیزوں کو محض یہ کہ ڈبلیو ایچو کو راضی کرنا ہے تو ڈبلیو ایچو کے مقابلے میں وحدہ ہو جو ہے اس کی جو حیثیت اور اس کا جو حکم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس کے مطابق دیکھنا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ کسی مفتی صاحب نے بنایا تھا صدی پہلے اور آج اس میں کوئی تبدیلی آ جائے تو کیا ہوگا یہ اگر آپ سوشل ڈسٹنس کے نام پر عارضی طور پر بھی آپ اس کو بہانہ بنا کر کہ حالات خراب ہیں یہ ہے وہ ہے اس کو اگر لگاؤ گے تو اس سے شاعر میں تبدیلی لازم آئے گی تمہاری یہ تصویریں ڈیلیٹ نہیں ہوں گی یہود کے میڈیا سے اور نصارہ کا میڈیا ہمیشہ پیش کرے گا کہ کبھی مسلمان صف کی شکل میں نماز پڑھتے تھے اور کبھی ان کو یوں کھڑا کر دیا گیا تھا جیسے وہ کسی کالج کے بچے کوئی پیٹی کرنے کے لیے کھڑے ہیں یا امتحان دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے حفاظت کا امتحان کا وقت ہے ہی دو رسالت کھانا نہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ